بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم سب ریہ سے ہیں آئی گوپ آبی ریہ سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے آلو اور گو بی جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی جلدی تیار ہو جاتی ہے اب میں نے پتیلی میں تین چار چمل چائل کے شامل کر دی ہیں اس میں پیال ڈال دی ہیں ڈال کے اب ان کو میں اچھی طرح فرائی کر لوں گی یا میں نے سبز پیال ڈالے ہیں جو بزار سے ملتے ہیں کچھے پیاز سبز والے وہ میں نے ڈالے آنڈی میں اسے آنڈی بہت مزے کی بنتی ہے اس کو میں تھوڑا سا فرائی کر کے اس میں یہ میں لسن شامل کر دوں گی لسن کو بھی اب میں پیازوں کے ساتھ ہی اچھی طرح فرائی کر لوں گی پانچ منٹ تاک اس کو میں بھونوں گی اچھی طرح جب تک ہمارے پیاز اور لسن فرائی ہوتے ہیں اب میں نے اس میں ٹوماٹر شامل کر دی ہے ٹوماٹر کی پیسٹ جو میں نے بنا کر رکھی ہوئی ہے وہ اس میں میں نے شامل کر دی ہے اب اس کو پیسٹ کو ڈال کے تھوڑی دیڑ کے لیے میں اس کو بھونوں گی یہ پیسٹ جو میں نے گھر میں نا ٹوماٹروں کی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے ٹوماٹر تو وہ ایسے فریج میں رکھے تو پھر دو تین دن بعد وہ حراب ہو جاتے ہیں اب یہ میں ایک چمچ نمک ایک چمچ سرخ مرچ اور آدھا چمچ حلدی یہ میں نے خشک دنیا اور زیرہ یہ شامل کر دی ہے اب ان ساری چیزوں کو ڈال کے میں اچھی طرح ان کو بھون لوں گی مسالے کو میں اچھی طرح بھونوں گی کیونکہ گوبی کا مسالہ اچھا بنا ہونا تو پھر گوبی بھی مزے کی بنتی ہے ابھی میں نے اس کے اندر ادرک نہیں شامل کی ادرک میں تھوڑی دیر بعد اس میں ڈالوں گی کیونکہ پہلے ڈال لیں نہ درک پھر اس کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے یہ اب ساری چیزیں جو میں نے اس میں شامل کی ہیں اب ان کو ڈال کے اچھی طرح بھون لوں گی یہ کو بھی کہ وہ جو سخت سخت سے ہوتے ہیں نا اس کے اندر اس کے وہ پھول کے اندر جو ہوتی ہیں ڈنڈگاں سخت سخت وہ میں پہلے ڈال کے نہ بھون لیتی ہوں ان کو میں ڈال کے نہ بھون لوں گی پہلے یہ پہلے ڈال کے بھون لیں نا تو آلووں کے ساتھ تو پھر جو ہے نا گوبی کے پھول ڈالیں نا وہ ٹوٹتے نہیں ہیں پھر مزے کی گوبی بنتی ہے اب میں آلو ڈال لوں گی اور آلووں کو بھی نا اچھی طرح فرائی کر لوں گی یہ آلو اور جو گوبی کے وہ ڈنٹل تھے وہ سارے میں ڈال کے ان کو کٹھے میں بھون رہی ہوں اب یہ بھون گئے ہیں اب اس میں میں گوبی شامل کر دوں گی اب ان کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی چاکے جو گوبی اور آلو میں جو مسال لابنایا پیازوں والا وہ اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے اب میں نے ادرک بھی اس میں شامل کر دی ہے پہ ہی اس ٹائم پہ ادھ رکھ ڈال لےنا تو وہ پھر آنڈی میں بھوت اچھی لگتی ہے اس پاس ٹیسٹ بھی اچھا لگتا ہے اے دو ڈال دیں گے اب داس منٹ کے لیے میں اچھ پوھل کر دوں گی اب اس کے اوپر میں داس منٹ کے لیے ڈکنڈے دوں گی تھوڑی سی تیز رکھوں گی پھر بعد میں اکی کھاڑ دوں گی ہماری کو بھی اور آلو جو ہم گال گئے ہیں اب ان میں سبس مٹھے شامل کر دیں گے اب میں ایک ٹی سپونس میں میتھی شامل کر دوں گی سپسی اوپی میتھی کھانڈی میں بہت ہی اپنے ہی ربوں آتی ہے کھانڈی میں بہت ہی اپنے ہی ربوں آتی ہے کھانڈی اور آلو جو تیار ہو گیا میڈیشہ اٹھ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اب ہمارا آلو اور گوبی کا سالن تیار ہو گیا اگر آپ کو میری آلو گوبی کی ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ